موسیقی سابت دھنیا 2 TBS 1 TBS کچھ ایسی عزوائن ساخن کرش کر لیا ہے پارڈر فار میں نہیں ہے اور 1 TBS گرم مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ 1 TBS اس کے بعد اس میں ڈالوں گا نمک آپ سکے ہیں دیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چلی پورڈر 1 تیبل سپون کارش ریڈ چلی 1 تیبل سپون اور تھوڑا سا اس میں ہم فوٹ کلر زردے کا کلر جو ہوتا ہے زردے کا رنگ وہ اٹ کریں گے زردے کا رنگ ہم یہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ تھوڑا سا کلر جو ہے وہ اچھا سا آ جائے کیونکہ کچھے کیمے کے ہیں تو فرائی کرنے میں تھوڑے بلیک بلیک سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز اور ہری مرچیں جو کہ میں نے ہینڈ بلینڈر میں چاپ کر لی ہے پیاز میں نے یہاں لی ہے تین ادد ویڈیم سائز کی اور دس ادد لی ہیں میں نے ہری مرچیں اب اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسن بیسن ہم یہاں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون بیسن اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک ادد انڈا انڈا اور بیسن جو ہے وہ یہاں پر بائنڈنگ کا کام کرے گا تاکہ جب ہم کباب بنائیں تو وہ ٹوٹے نہیں اور وہ بائنڈ رہے ہیں جوائنڈ ہو جائیں اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی دانا سے مکس کر لیں گے اچھا ہم نے تمام انگریڈنس کو مکس کر لی اچھی دانا سے یہاں پر میں تھوڑا سا کھانے والا سوڈا ایٹ کروں گی کھانے والا سوڈا ہم یہاں اس لیے ایٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے گلاوٹ کے لیے کچھ نہیں ڈالا ہے کیمے میں اور یہ ہم چھٹ پٹ بنا رہے ہیں ہمیں تمام انگریڈنس کو مکس کر کے یہاں نہیں رکھنا کیمے کو ہم فوراں سے کباب بنا لیں گے اب ہم ہاتھوں کو گریز کریں گے اور کباب بنائیں گے ہم یہاں کباب کی شیب میں ہی بنائیں گے جیسے کہ ہم شامی کباب بناتے ہیں بٹ ہم یہاں یہ کچھے کیمے کے ہیں تو بہت پتلے پتلے بنائیں گے کیونکہ جب ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہ شلنگ ہونے لگیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم کباب بنائیں گے اور بلکل اس کو پتلا رکھیں گے اور یہ دیکھیں بلکل کباب کی شیب بن رہی ہے اور یہ جو ہے نا سوڑے کی وجہ سے اندر تک اچھی طرح سے گل جائیں گے اور اس کو ہم بلکل لو فلیم پہ جو نا وہ فرائی کریں گے اس طرح سے ہم کبابوں کو بنا کر سب ہم ایک پیٹر میں رکھ لیں گے جی جناب کباب بنا کر منہ ایک پیٹر میں رکھ لیں گے ہیں اور آئل بھی کر رہا ہوں اب ہم انہیں فرائی کریں گے اس طرح سے ہم پین میں ایک ایک ڈالتے رہیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی دیر میں شلنگ ہو جائیں گے بیکاوز یہ کچھے گیمے کے کباب ہیں اس وجہ سے اسے ہم بلکل لو فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ یہ اوپر سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو اندر سے بھی گل جائیں اور ہم جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم انہیں ٹرم کر لیں گے جی جناب ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو دیکھیں میں نے انہیں ٹرن کر لیا اس طرح سے آپ بھی ان کو سپیچل کی ہرپ سے ٹرن کر لیں گے اور اس سائٹ سے بھی ہم لو فلیم پہ ان کو گولڈن براؤن ہونے دیں گے جب یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے گرم گرم کچھے کی میں کے کباب چھٹ پٹ ریڈی ہیں سلات کچھوپ رائتے چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس بھی پاس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا موسیقی